اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و آمان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے ہم لوگ پہلے دن سے آپ کو جب ریپورٹنگ کر رہے تھے جب ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہمارے ملک کے اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو بدنام کرنے کے لیے بقائدہ پی ٹی آئی نے پروپر ایک مہم لانچ کی تھی اور جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ نہ صرف ٹوٹر کے اوپر ریپورٹک سسٹم کے ذریعے سے جو ہے وہ غدار وطن کے اور کیسے کیسے نامنظور اور کیا کیا وہ جو ٹرنڈز چلائے تھے وہ سب پی ٹی آئی کی ایک منظم جس میں سازش تھی اور اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے اس وقت لوگ جو ہیں وہ بہت برا بھلا کہتے تھے اب جناب بشرا بی بی جو کہ مبیانہ بی بی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہ خبریں ہیں کہ وہ علیدہ رہتی ہیں ومران خان سب کے ساتھ نہیں رہتی اور اس کی سائی تفصیلات میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں اب ان کی جو پرانی کالز ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد جو ہیں بیسکلی کون شخص ہیں جن کے ساتھ ہمیں کی کال لیک ہوئی ہے پہلے میں آپ کو کالز سناتی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ پوائنٹس ہیں جو سننا بے حد اہم ہے کیونکہ اگر آپ ان کے بغیر کالز سنیں گے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر ارسلان خالد جو ہیں وہ کون ہے ڈاکٹر ارسلان خالد بیسکلی عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ غائب کر دیے گئے تھے اور ان کو ادارے اٹھا کر لے گئے تھے ان سے پوچھ گچھ بھی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے بہت سے چیزیں جو ہیں وہ بتائی بھی تھی اب یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک دعویٰ کیا تھا موبیانہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ بنی گالہ میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بشرا بی بی کرتی ہیں اور وہ پارٹی کو بہت زیادہ انفلوینس بھی کرتی ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں اور اداروں کے خلاف سازش بھی کر رہی ہیں لیکن ان کی اس بات کو جھٹلا دیا گیا تھا کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن سے تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس وقت کے پرائم نیسٹر ہے یعنی کہ شہباز شریف اس وقت وہ حضب اختلاف سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے مبینہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ہزاروں ٹن مرغیوں کو روزانہ آگ لگا دیتی ہیں جلا دیتی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بڑا دعویٰ بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس اس چیز کے ثبوت ہیں لیکن لوگوں نے اس وقت بھی ان کو جھوٹا سمجھا تھا پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضب اختلاف کے لوگ تو اس طرح کی باتیں کریں گے ہی کیونکہ وہ بشرا بی بی کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں میں بات شروع کرتی ہوں کندیل بلوچ کے زمانے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کندیل بلوچ نے اپنے زمانے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پنکی نام کی ایک خاتون ہے جو کہ عمران خان کی زندگی میں آ چکی ہیں اور رحام خانس ان کی طلاق کروانے جا رہی ہیں اس وقت بھی لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رحام خان نے ع خلاف کتاب لکھی اس کتاب میں بہت سی سچائیاں لکھی آج تک کبھی عمران خان نے اس کو نہیں جھٹلایا نہ کبھی ان کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہے کیونکہ اگر وہ سچے ہوتے تو وہ یقین کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا لیکن تب بھی کسی نے یہ بات نہیں مانی نہ کندیل بلوچ کے وقت میں مانی نہ مریم نواز کے وقت میں مانی کیونکہ یہ سب لوگ جو تھے یہ باہر کے لوگ تھے اور کہا جانا تھا کہ یہ غلط ہے اس کے بعد اب جناب کیا ہوا کہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے � توٹنا شروع کیا اور انہوں نے یہ تمام باتیں اور تمام راز کھولنے شروع کر دیا وہ اس لیے کہ بظاہر تو آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ جو پی ٹی آئی کا سپورٹ کرتے تھے وہ بظاہر تو متحد نظر آتے تھے لیکن اندر سے ٹوٹ پوٹ اور سخت سازش کا شکار تھے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا علیم خان کے ساتھ کیا ہوا آن چودری جن کے پاس لیپ ٹوپ میں عمران خان سب کی مبینہ بہت سی ویڈیوز موجود ہیں وہ اپنا انٹرویو بھی دے چکے ہیں یہاں پہ آپ کو تھ ویڈیو نہیں دیکھا تو یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں اس میں انہوں نے عمران خان کے اوپر تقریباً کو چالیس عزمات عائد کی ہیں اس کے علاوہ جو عزمہ کاردار تھی جن کا اپنا تعلق جو ہے یعنی آن چودری کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جو انہوں نے تمام اداروں کو بھی دیتی ہیں سب کو دکھائے بھی ہیں اس کے بعد عزمہ کاردار کی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ایک سال پہلے ایک آڈیو لیگ ہو گئی تھی جس میں وہ یہ بات بتا رہی تھی کہ جو بشا بی بی ہیں ان کے تعل اوقات بہت زیادہ ہیں فراغوگی کے ساتھ فراغوگی وہی ہیں جو اس وقت مفرور ہیں اور اربوں روپے کا انہوں نے گھپلا کیا ہوا ہے مبینا طور پہ اور ان کے بارے میں یہ افعا ہے کہ وہ جناب جو ملک ریاض ہیں ان کے پرائیوٹ جیٹ میں بیٹھ کر فرار ہوئی ہیں اور اس وقت وہ ملک ریاض کی بیٹی کے گھر میں ہی مقیم ہے اب آپ کو میں سنواتی ہوں کال آپ ذرا سنیے کہ بشا بی بی جو ہیں وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کو جو ان کے سوشل میڈیا میڈیا کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ کیا بات چیف کریں آپ کا کال بلکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ زداری کا وہ جو آپ نے ہیشٹیک کر کے کرنا ہے اتنے لوگوں کا فون آئے تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیف تھا اور ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیف نہیں ہے تو کیوں ہیں بیٹا آج کال تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیف ہونے آج کالی کرنا ایک چلی کرنا امینی بات یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان سب کے حوالے سے بولیں گے انہوں نے آگی سے بھی زیادہ گانڈ ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچھی ہے فراوس کے اچھا گانڈ ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی چیو نہیں بنایا ان سب کو لنکھ کر دینا ہے غداری کے ساتھ اوکی جی یہ جو علیم خان ہے یہ جو سب بولیں گے نا یہ ساری ایک ٹیننگ کے تحت ہیں تو آپ نے اس کو لنکھ کر دینا ہے غداری کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب وہ سارا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پتا ہے جettes آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ مولک میں خان کے ساتھ اضطا داری ہوگئی ہے اور ملک کے ساتھ اوہرہی ہے اور یہ ان کا بیان دیکھیں اس کو آپ اپنے لیٹروں میںس کو آپ نے پتا دینا نہتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی بکر صحیح یہ گیا اس کو ترینٹ بنا دینا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ملک کے ساتھ اضطا داری ہوگئی ہے دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے مجھے اور جو فراہ ہے اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے اس پہ بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قدار کون کر رہے ہیں بلکل کہ اس کو اسی طرح کریں گے کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھ خود قدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کے گامات پر دلتے ہیں اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے یہ چکر کیا کہ خان صاحب جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں اچھا اچھا ہر یہ سمجھ ہے آپ کو لیکن یہ صرف آپ کو بچا رہی ہے اس لیے شکو آپ نے نہیں کسی کو کرنا لیکن وہ اس کے بیٹھے اس لیے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی آپ لوگوں نے سن لیا اب آپ لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خاتون جن کے بارے میں امران خان یہ تہا کرتے تھے کہ ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے ان کے اوپر کیچڑ مت اچھا لیں ان کے اوپر الزامات آئید مت کریں ان کا دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ ابھی جو ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں تقریباً مبینہ دس عرب روپے ہیں جو انہوں نے اپنے ایکس ہس بینڈ کو دیئے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا ابھی بھی ان کے ساتھ تعلق ہے اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو جو ایکس والے ان کے ہس بینڈ ہیں ان کو انہوں نے دس عرب روپے دیئے فراغ ہوگی کو یہاں سے مفروض کرایا اور اسی فراغ ہوگی کے بارے میں یہ بات کریں اور ساتھ میں یہ ڈاکٹر سلان خالد کو بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹرینڈ کو زیادہ چلانا کیسے رشیہ کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے اور کیسے انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی پارٹی کو چھوڑ کے جائے گا اس کو آپ نے مبینہ طور پر غدار کا نام دینا ہے تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ وہ بشرا بی بی جن کے پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کاغذات لیگ ہو گئے تھے اور ہم نے آپ کو دکھائے بھی تھے جس میں بشرا بی بی جو تھیں وہ بزنس کرتی تھی بشرا بی بی جو ہیں وہ فراغ ہوگی کے گھر پر مقیم رہتی تھی بشرا بی بی وہی بشرا بی بی ہیں جن کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے تحقیقاتی داروں کے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پریویس بلوگ میں بتایا تھا کہ بشرا بی بی جو تھیں وہ رشوت لیتی تھی عمران خان کے دور میں انہوں نے پانچ کروڑ پہ ہیرو کا ہار لیا تھا ملک ریاض سے اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فراغ ہوگی اور ساتھ میں جو ملک ریاض کی بیٹی ہیں ان کی آڈیو کال بھی ایک مبینہ لیگ ہوئی تھے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ پانچ کروڑ کے ہیرو کا ہار جب بشرا بی بی کے پاس پہنچا تھا تو بشرا بی بی کے حوالے سے جنرل آسن جب پہنچے تھے اور انہوں نے جا کر بتایا تھا عمران خان کو کہ آپ کی مسس جو ہیں وہ پانچ کروڑ پہ کہ ہیرو کا ہار جو ہے وہ ملک ریاض سے لے چکی ہیں اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بڑی غلط بات ہے میں اس چیز پر ایکشن لوں گا لیکن جیسے ہی وہ یہ انفرمیشن دے کر گئے تھے ان کو فوری طور پر چینج کر دیا گیا تھا ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں یہاں بھر میں آپ کو وزید بدا دوں کہ اس لیکٹ آڈیو کال میں جو بشرا بی بی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے آپ سے کہا تھا کس سے یعنی جس سے وہ فون پہ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر استلان سے کہ غداری کا ہیش ٹیگ چلانا ہے اب آپ کو سمجھا گئے کہ جب ہم آپ کو بتاتے تھے کہ یہ ایک ریبوٹک سسٹم ہے بڑا پار فل سسٹم ہے جو کہ امران خان صاحب کی طرف سے چلایا جاتا ہے ان کی پارٹی کی طرف سے چلایا جاتا ہے جب ازبا کاردہ نے کہا جب علیم خان نے کہا جب آن چوہدری نے کہا جب مریم نواز نے کہا جب شواز شریف نے کہا جب مولانا فضل الرحمن نے کہا تو ان سب کو تو غدار بنا کے پیش کر دیا گیا ان سب کو تو کرپٹ بنا کے پیش کر دیا گیا اور خود اماندار بنے رہے اور خود توشہ خانہ سے گھڑیاں لے کر باہر بیشتے رہے اور آپ کو توشا خانہ کی بھی ساری بات یاد ہے کہ مران خان سب نے اس بات کو بھی مان لیا کہ اٹھارہ کروڑوں پر انہوں نے اپنی سڑک بنانے میں لگا دیئے اور اس بات کی بھی رسیدیں موجود ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے جو گھڑیاں بیچی تھی اس کے پیسوں کی جو رسید ہے وہ بھی ان کے ملازم کے پاس موجود ہے خان صاحب نے اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ سے کہا تھا کہ غداری کا ہیشٹیک چلانا ہے اور مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیو تھا ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیو نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے اور آپ لوگ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیے اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بشرا بی بی کو ڈی فیم کرنے کے لیے ان پر الزامات آئید کی جاتے ہیں وہ لوگ جو مریم نواز صاحبہ کی اوپر گندے گندے الزامات لگاتے تھے اگر ان پر الزامات لگاتے تھے تو اس طرف وہ کہتے تھے کہ اس کو ٹوٹلی ڈیفینڈ کیا جائے اب اگر آج ان کی کال لیک ہوئی ہے تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے امین ہے اور اگر ہمیں کبھی پتا چل گیا کہ وہ اس طرح نہیں کر رہے یا وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اب میں آپ لوگوں سے جانا چاہتے ہوں اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہوں یہ ساری کال آپ لوگوں نے سنی ہے کس طرح سے لوگ سڑکوں پر آئے کس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کی کس طرح سے ٹرنڈز چلائے گئے یہاں تک کے ہیش ٹیگ باجوا غدار تک کے ہیش ٹیگز ہمارے اداروں کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک خاتون جو اس چیز کی ماسٹر مائنڈ نکلی ہیں اور ثبوت بھی سامنے آگئے ہیں جو کہ ابھی لوگوں کے سامنے تو ابھی آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسے تین ماہ پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی کہ عمران خان صاحب کی بہت ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آئیں گی بہت سے ویڈیوز مارکٹ میں آ چکے ہیں بہت سے آڈیوز آ چکی ہیں آپ نے دیکھا ملک ریاض کی آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب یہ بھی آگئی ہے اور بھی ابھی مارکٹ میں بہت ساری چیزیں آنی ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے جو بھی آپ لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ٹوٹل ماف کر دینا چاہیے اور یہ سچے ہیں اور دودھ کے دھولے اور آسط مدینہ کی امینہ جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے یس اور نو میں بتائیے کہ سزا ملنی چاہیے یس یا سزا نہیں ملنی چاہیے نو جو کومنٹ سیکشن میں بتائیے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رینا آرگیز منز بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پان